ڈیلیس کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں پاکستان سوسائیٹی آف نورٹ ٹیکسس کی نئی گورننگ باڈی کی حل برداری تقریب منعقید کی گئی جس میں پی ایس این ٹی بورڈ آف ٹرسٹی کے ارکان اور دیگر میمبران سمجھ شہر کے مختلف شعبہ حال زندگی سے تعلق نواری شخصیات کی کسی تعداد نے شکت کی حل برداری تقریب کا آگاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اس موقع پر گورننگ باڈی سے پی ایس این ٹی کے سابق صدر و سینئر میمبر بورڈ آف ٹرسٹی آبید ملک نے حلف لیا جبکہ چیئرمن بورڈ آف ٹرسٹی ڈاکٹر ریاض حیدر نے نئے بورڈ آف اکان آبید ملک اور حفیظ کان سے بطور سینئر اکن بورڈ آف ٹرسٹی کا حلف لیا حل برداری تقریب کے مطابق پی ایس این ٹی کی نئے گورننگ باڈی میں سلمان تاوانی کو بطور صدر گالیب حسین کو نائب صدر مشتاق علی کو ٹیزرار اشرف موٹن جڈ جوائن ٹیزرار آبید بیک کو جنرل سیکیٹری اور نازیہ کو جوائن سیکیٹری کے فرائسوں پہ گئے ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر و سینئر اکن بورڈ آف ٹرسٹی آبید ملک نے کہا کہ ہم نے اپنے تین سالہ مدد مکمل کی کام کیے ہم امید کرتے ہیں کہ نئی متقب باڈی پاکستانی کمیونٹی کی مزید بہتر انداز میں خدمت کرے گی اپنی نئی آنے والی ٹیم کے لیے نیک خواہشات رکھتا ہوں اور یہ ینگ جنریشن بھی ہے نیا بلڈ ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہم سے بہتر کام کریں کے علاوہ جو پی ایس اینٹی میں جو ایڈ اپ ہوئے ہیں دو بورڈ آف ٹرسٹی ان میں میرا نام ڈالا ہے اس کے لیے میں اپنی ٹیم کا میں مشکور سپیشلی بورڈ آف ٹرسٹی کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے تو ہم خوشش کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی طرح اپنی پوری امانداری سے اپنا کام کرتے رہیں گے اس موقع پر نئے صدر پی ایس اینٹی سلمان تابانی نے کہا کہ میں اپنے بورڈ آف ٹرسٹی کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس اہم ذمہ داری کے قابل سمجھا اور مجھے پوری ٹیم پر مکمل اعتماد ہے میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اور میری پوری ٹیم کمیونٹی خدمے کے لیے اپنی پوری تورائی کے ساتھ کوئی شرط جائی رکھے گی آج جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان سسائیٹی آف نورٹ ٹیکسس کی اوتھ سارے مینی ہیں جس میں میں نے ایز ای پریزیڈنٹ آج اوتھ لیا ہے اور میری جو جتنی اگزیکیٹیف کمیٹی ہے جنہوں نے بھی اوتھ لیا ہے میرے ساتھ ہم پاکستان سسائیٹی آف نورٹ ٹیکسس تقریباً 39 یار سے 1984 سے کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں اور کمیونٹی کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی کمیونٹی کا سپورٹ ہمارے ساتھ رہے گا اور ہم پاکستان سسائیٹی کو اور اس کمیونٹی کو ایک نیکس لیول تک لے کے جائیں گے ہماری آوٹریٹ جو ہے وہ خالی دیالس فوتوت کی ریجن تک نہیں ہے ہم نے آرڈی دوسری اسوسییشنز جو ٹیکسس میں ہیں ان کے ساتھ آرڈی کام کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ ہم ایک ٹیکسس ریجنل طریقے سے پاکستان کے لیے اور پاکستانی کمیونٹی جو اکراؤس ٹیکسس اور امریکہ کے دوسرے شہروں میں بستی ہیں ان کے ساتھ کام کریں تو ہماری اپروچ یہ ہے کہ ہم اس کو بڑے لیول پر لے کے جائیں ایک نیکس لیول پر لے کے جائیں اور پاکستانی کمیونٹی چاہے وہ کہیں پر بھی ہو امریکہ میں ان لوگوں کی اچھی آئیڈیا شیئر کریں اور ان کمیونٹی کو اس کا فائدہ پہنچے کیمرہ ٹیم کے ہمرا راجہ زائد اکتر خانزادہ جاگو ٹائم نیوز ڈیلیک ٹیکسس امریکہ